السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو امید کرتا ہوں آپ خیر و آفشت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک بہترین ایک علمی چیز آپ کے سامنے رکھنے وارے ہیں وہ حضرات جن کا علمی ذوق ہے بالخصوص فتاوہ سے ان کا تعلق ہے مسائل سے ان کا رجحان ہے اکثر ضرورت پڑتی ہے کوئی مسئلہ کو فتوہ ہم نے دیکھنا ہو دیکھیں بہتر اور خوبصورت طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے قرب و جوار میں جو آپ کا دار و لفتا ہے آپ وہاں جائے مفتیان اکرام سے ان کی خدمات حاصل کریں لیکن انڈرائیڈ موبائلز یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ بھی اگر اس کو اچھا استعمال کیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے تو عزیز دوستو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے کوئی فتوہ دیکھنا ہے کوئی مسئلہ آپ نے دیکھنا ہے اپنے موبائل کے ذریعے ہی خود ہی آپ جہاں کئی بھی موجود ہوں تو وہ فتوہ وہ مسئلہ آپ خود اپنے موبائل سے ہی دیکھ سکتے ہیں ایک ایپ ہے پلے سٹور سے آپ انسٹال کریں گے اس کو دارالفتار ڈارٹ انفو ٹھیک ہے بڑی یہ ٹاپ کی اور کمال کی ایپ ہے جن دوستو نے اس کو بنایا انتھک محنت کر کے اس کے اندر موار ڈالا ہزاروں کی تعداد میں فتاوہ اس کے اندر رکھے بڑا عرصہ ان کا لگا ہم ان کے لئے دعا ہوئے کہ اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے تو عزیز دوستو اس ایپ کے اندر بڑے بڑے جو دارالفتار ہیں مستند دارالفتار ان کے ہزاروں فتاوہ اس ایپ میں موجود ہیں ایک منفرد ویب سائٹ ہے سرچ انجن ہے بہت ساری اس کے اندر آپ کے لئے یہ سہولیات ہیں یہ نیٹ پہ چلتے ہیں آپ کا پیکیج ہونا چاہیے چلیں اس کے طرف چلتے ہیں کہ آپ نے اس سے کوئی فتوہ کا دیکھنا ہو اس سے کیسے آپ نے استفادہ کرنا ہے سرزید دوستو سب سے پہلے آپ پلی سٹور میں جائیں وہاں آپ نے لکھنا ہے دارالفتار ڈارٹ انفو اردو میں لکھ لیں دارالفتار ڈارٹ انفو اتنے دب لکھیں گے نیچے خود لکھا ہوا سرچ بار میں آرہا ہے یہ لکھیں ٹھیک ہے اب میرے پاس چونکہ آل ایڈی پہلے انسٹال ہے اپ ڈیٹ کا اپشن دے رہے ہیں آپ کے پاس انسٹال آئے گا آپ اس کو انسٹال کر رہے ہیں ٹھیک ہے انسٹال کرنے کے بعد جب آپ کی سکرین پر یہ آجائے تو آگے آپ نے اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے تو اس کا طریقہ کاری ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کا فیس ہے جب آپ انسٹال کر لیں اس طرح یہ آپ کے سامنے کھلے گا تو اس میں اگر آپ نے جو بھی ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے تو لاش کے الفاظ میں یا اردو میں آپ نے وہ فتوہ لکھنا ہے مثلا روزے کی حالت میں کسی کو الٹی آجائے قائے آجائے تو اس کے کیا حکم ہے یہ فتوہ ہم نے دیکھنا ہے تو اس میں بنیادی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس مسئلہ میں جو آپ دیکھنے چاہتے ہیں فتوہ میں جو الفاظ احتمال ہوئے ہیں ان میں سے بڑے بڑے موٹے موٹے ایک دو الفاظ آپ یہاں لکھیں مثلا روزہ میں قائے ہو جائے تو ٹوٹتا ہے یا نہیں اب میں اس میں صرف اتنا لکھوں گا روزہ قائے بس پوری تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ قائے ساریس کی آپشن میں چلے جائے یہ دیکھئے روزہ کی حالت میں قائے ہو جائے فتوہ کے دارالفتا کے جو فتوہ ہیں وہ ہمارے سامنے آرہے ہیں دارالومدیوبند بنوریٹون کے فتوہ آرہے ہیں تو ان میں سے اگر آپ کسی کو بھی دیکھنا چاہیے دیکھیں روزہ کی حالت میں قائے ہو جائے تو کیا ہوگا اس کا جواب نیچے فتوہ نمبر اس کو آپ ڈاؤنلونڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اور آگئے جس کو آپ نے بھیجنا ہے کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے تو آپ وہ دریکٹ یہاں سے اس کو بھیج بھی سکتے ہیں بڑی کام کی چیزیں دوستو اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بڑی ایک آسان اور کم خرچ خرچی بھی اس میں نہیں ہے پیکچ ویسے ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس احب میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مثلا یہاں جہاں کن ڈاٹ ہیں آپ یہاں آئیں دارالفتا ان کی فارس بھی یہاں موجود ہیں کہ کن کن دارالفتا کے فتاوہ یہاں موجود ہیں ایک لمبی فارس تھے دارالفتا دارالحمدیوبان سے لے کر دارالفتا لے خلاص کراچی تھا اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے کوئی فتوہ معلوم کرنا ہے ڈریکٹ تو یہی سے آپ جا کر یہ موجودہ دارالفتا ان میں سے کسی سے بھی آپ اپنا موجودہ فتوہ پوچھ سکتے ہیں یا آپ لکھیں گے اپنا مسئلہ اپنا فتوہ تو کوئی چیز انوں میں ان کی طرف سے آپ کو جواب اصول ہو جائے گا یہ سہولت بھی ہے موجود ہے اس کے علاوہ یہاں حساب اوزان شریعہ بھی موجود ہیں لمبائی چوڑائی سینٹی میٹر آپ نے نکالنے ہیں اسی طرح فٹ نکالنے ہیں سینٹی میٹر کے میٹر بنانے ہیں میٹر کے سینٹی میٹر بنانے ہیں وغیرہ اوزان شریعہ کے ساتھ بھی ہیں اسی طرح کثیر الاوزان کثیر الاستعمال اوزان وہ بھی اسکندر موجود ہیں مار فاطمی کی کتنے مقدار ہیں اچھا شریعہ دینار کتنے کا ہوتا ہے سونے سے جو ہے نساب زکاة کتنا ہوتا ہے یہ سارے کے سارے اس پر موجود ہیں نساب زکاة کی مقدار کتنی ہے اچھا اس کے علاوہ زکاة فارم ہے آپ اپنی زکاة اگر دیکھنا چاہتے ہیں حساب کر رہے ہیں کہ میری زکاة کتنی ہے تو آپ یہاں جو ہے لکھیں سونا کتنا ہے مثلا ہم لکھتے ہیں ایک طولہ سونا ہے یہ نیچے لکھتے جائیں یہ فارم جب آپ فیل کر لیں گے مکمل دور پر تو خود بخود ہی آپ کی زکاة بنا کر دے دیں یہ دیکھیں انڈ میں نے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے لکھ دیا جو چیزیں نہیں ہیں اس کو خالی چھوڑ دیں مال تجارت ہے اسی ہزار پر کا مال تجارت لکھ دیں ٹھیک ہے اب نیچے آ کر چیک کریں جواب کل مال زکاة جو آپ کا بنانا وہی ہے پچاسی ہزار دور پر کوئی رقم منہا نہیں ہے وہ رقم جس پر زکاة واجب ہے وہ یہ ہے کتنی زکاة ہے کیسے پچی روئے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کئی کئی دن دھکے کاتے ہیں مولوی صاحب سے مفتی صاحب سے اچھی بات ہے چل کے بھی جانا چاہیے لیکن آپ یہ خود بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنی زکاة خود بھی یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے زکاة کتنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ عدت حساب عدت وفات کسی بیوہ کی آپ اگر عدت دیکھنا چاہیں تو اس کی عدت وفات لکھیں کہ کس طریق کو اس کو شعور وفات پا گیا تو ہم مثال کے طور پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ سن 2019 میں 23 اپریل کو اس نے وفات پائی تو اس کی عدت کب ختم ہوئی وہ بتا دے گا 23 اپریل 2019 کو تو اختتام عدت 4 مہ دس دن وہ بنیں گے 30 اگست 2019 تو اس بیوہ کے عورت 30 اگست کو ختم ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے اسے اپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے علم میں رسوخ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اس کابش کو قبول فرمائے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دعاوں میں یاد رکھئے سلام علیکم و برکاتہ